ٹھیک ہو گیا اب ذرا دیکھیں قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لن تنالو تنالو نہ تھا تنالو رہ گیا لن تنالو البرا تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ پاؤگے حتی تنفکو یہ تنفکو نہ تھا جو کہ تنفکو ہو گیا یہاں تک کہ تم خرچ کر دو مماتو ہبون اس میں سے جو تمہیں پسند ہے اور جب تک اس عدر جمع کریں گے تو یوں بنے گا کہ تم نیکی کو ہرگز نہیں پہنچ پاؤگے جب تک اس میں سے خرچ نہ کر دو جو تمہیں پسند ہے چوتھا پارہ یہاں سے شروع ہے اب ذرا سنیں جب صحابہ کے سامنے یہ آئیت آئی تو انہوں نے کیا عمل کیا میں اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں جی بچے ہوئے باسی کھانے سے بھوکے کی بھوک ختم ہو جاتی ہے ہو جاتی ہے نا آپ کے پلاو بنا آج جمعہ تھا ہمارے بنتے میں اس لیے کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے یاد آ رہا ہے واقعی مس کر رہا ہوں میں اپنے پلاو کو چاول بنے شام کو ظاہر بچ جاتے ہیں فریج میں رکھ دی ہے فقیر آیا بھوکا تھا اسے چاول فریج سے نکالے گرم کیے اور اسے دے دیئے نیکی ہے کہ نہیں نیکی نیکی ہے نا اگلے دن تک بیسے کسی نے نکھانے ایک دفعہ کھا لیتے ہیں کہاں کھای جاتے ہیں یہ پتہ ہی آپ کو بچے بیسے نخرے کرتے ہیں تو پڑی پڑی چیز دو دن پڑی رہ گی تیسے دن آپ اسے ڈسپن میں ڈالتے ہیں کہ تو آپ نے نیکی کی نا غریب کو دے دیا بچا ہوا کھانا تھا آپ نے دے دیا نیکی کر لی کوئی غریب آ گیا کپڑے مانگنے کے لیے کہ کپڑے دے دیں آپ اپنی علماری میں گئے پچھلے سے پچھلے سال کے آپ کے دو سوٹ تھے جو آپ نے پہننے بھی نہیں تھے تھے بھی سردیوں کے آگے گرمیاں آ رہی تھی ٹھیک ہے آپ کے کام کے نہیں تھے آپ نے دو سوٹ نکالے اور غریب کو دے دیا نیکی کی نیکی ہے نا ہمارے ہاں فیصلباد میں پرانے کپڑوں کے برتن ملتے ہیں برتن ملتے ہیں ہاں جی عورتیں کپڑے جمع کرتی رہتی ہیں وہ کپڑے دے کے تو برتن اس سے خرید لیتی ہیں یعنی وہ اس کے بدلے میں ایکس پر ٹھیک ہے یعنی میں اس لیے مثال دیتا ہوں کہ ان کپڑوں کے آپ برتن لے سکتے تھے لیکن آپ نے غریب کو دے دی ہے نیکی تو کیوں آپ نے لیکن اصل نیکی نہیں ہے اصل نیکی کیا ہے اصل نیکی یہ ہے کہ جس وقت پلاؤ بن رہا تھا تیار تھا اس وقت کوئی اللہ کا بندہ مانگنے والا آ گیا اور آپ نے یہ جانتے ہوئے کہ پلاؤ پورا ہوگا یا نہیں ہوگا اس میں سے ایک پلیٹ نکالی اور اس غریب کو دے دیا یا آپ نے شام کو جو آرڈر کیا پیزے کا صحیح ہے چاول تو آپ نے کھانے نہیں تھے اب فریش پیزا آیا ہے اسی وقت اللہ تعالی بھی حظم آتا ہے اسی وقت بھی فقیر آ جاتا ہے تو آپ چاول نہیں دیں اسے پیزے میں سے ایک پیس دے دیں اسے نکال کے یہ جب بھی آپ موسم کے نئے آنے والے موسم کے ہاتھ سوٹ لے کے آئے ہیں نا غریب کو اس میں سے ایک سوٹ دیں یہ ہے نیکی اصل نیکی ہے لن تنالو البراحتہ تنفقو مماتو حبون اور تم نیکی کو ہرگز نہیں پہنچ پاؤگے جب تک اس میں سے خرچ نہ کرو جو تمہیں پسند ہے لہذا جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ نے اپنی بہترین پسندیدہ چیز کو دیکھا کہ مجھے کیا پسند ہے ایسے ایسے واقعات ملتے ہیں ٹھیک ہے کہ ایک صحابی نے دیکھا میرے پاس چار باغ ہیں تو انہوں نے کہا جو بہترین باغ ہے جس کا پھل سب سے زیادہ ہے جو سب سے سر سبز وہ باغ اللہ کے حسول سسم کے سامنے پیش کر دیئے کیا ہے اللہ کے حسول یہ حاضر ہے میرا باغ ہمارے پاس چار پلات ہو نا اور کہیں آیت یہ سن لیں اور اثر بھی کرے آیت کوشش وہ کریں گے جس کی مارگیٹ ویلیو سب سے کم ہے ٹھیک ہے نا جو بک نہیں رہا اگر بکا بھی تو اتنے کا بکے گا اس لئے اکثر میں اپنے مثالیں اپنے شہر کی دوں گا اپنے لوگوں کی دوں گا ایک فرق ہے ظاہر ہے کلاس کا فرق ہے ہمارے ہاں جب کوئی مہمان آتا ہے کسی کے تو کوشش ہوتی ہے کہ بریانی بنا لیں چکن ڈال لیں چاول ہوں میں اور جب اللہ کے نام چاول دینے ہوتے ہیں چین ڈال لیتے ہیں ٹھیک ہے نا اللہ نے کون سا چکن کھانا ہے ٹھیک ہے نا اللہ کو تو کوئی حضر ہے نا چکن سے چاہے چین ڈال لیں اللہ نے کون سا کھانے ہے وہ جس نے کھانے ہیں جس کو کھلا رہے ہو اس کا چکن کھانے کو دل نہیں کرتا وہ بھی انسان ہے ٹھیک ہے نا تو جب تک اس میں سے خرچ نہیں کریں کہ جو آپ کو پسند ہے آپ کو نیکی کا مزہ نہیں آگا یہ نوڈ کر لیں اچھی طرح اگر نیکی کا مزہ لینا چاہتے ہیں کہ زندگی میں کر کے دیکھیں جو آپ کو پسند ہے اس میں سے خرچ کریں مجھے تو پسند ہے جی بہترین ٹائم دنیا کا فریش ٹائم وہ میں دنیا کو دیتا ہوں اور جو بچا کھچا ٹائم ہے باسی تھکا ہوا میں یہ نہیں کہہ رہا دیکھے میں نے پہلے ہی بات یہ کی کہ یہ نیکی ہے اصل نیکی ہے فریش ٹائم دین دن کو جو بہترین اولاد جو آپ کو لگتی ہے کہ ماشاءاللہ یہ کام کا بندہ ہے اسے تو میں بناوں گا جی ڈاکٹر یہ بنے گا انجنئر یہ آئی ٹی میں جائے گا جو بالکل نکمہ ہے کسی کام کا ناکاز کا ٹھیک ہے اسے مدرسے میں ڈال دیں اسے قرآن کا حفظ بنا دو چلو عالم بن جے گا یہ ہمارے میارات ہیں ہماری پرائیٹیز یہ ہے ذہن میں رکھے گا اور پھر ہم روتے ہیں جی دین ہمارا ترقی نہیں کر رہا دین خال ترقی کرے گا جی یہی بہترین اولاد جو آپ کی ایسے لائیں دین میں ڈاکٹر زاکر جیسے پیدا کریں بنائیں بنیں گے کیوں نہیں بنیں گے ٹھیک ہے میں ایک مثال دے رہا ہوں ہو سکتا ہے لوگ کچھ کو اختلاف ہو ڈاکٹر زاکر سے میں سمبل ایک مثال دیئے پڑھے لکھے بندے کی کہ جو پڑھا لکھا بندہ ہوتا ہے اس کا اثر ہوتا ہے جو ذہین ہے کتنے بندے اس نے مسلمان کی ہیں جی کتنے مسلمان کی ہیں مجھے اپنے میں سے ایک مولوی بھی اٹھا کے دکھا دیں جس نے مسلمان کیا ہو کوئی بلکہ مسلمانوں کو بھی کافر کرنے میں تلے ہوئے جو مسلمان ہیں ان کے خلاف بھی کوئی نہیں ہے تو نکل گیا جی یہ سے نکل گیا یہ ریزرٹس نکلتے ہیں تم نیکی کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکو گے اصل نیکی کو نہیں پہنچ پاؤ گے جب تک اس میں سے خرص نہ کرو جو تمہیں پسند ہے کر کے دیکھیں گے تو آپ کو خود مزا ہے اور وہ میں بیان نہیں کر سکتا الفاظ میں ٹھیک ہے نا اللہ تعالیٰ توفیق دے جی اس کے بعد ایک ہی حرف بچہ ہمارا نہیں دو بچے ایک ہے ان ان جو ہے یہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے سمپل کے کے معنی میں آپ کے سامنے وہی آیت لکھتے تھوں جو میں نے کوڑ کی ہے اس میں آپ ان کا فنکشن دیکھ لیں اور ترجمہ کر دیں کہ ان اللہ یعمروکم حضرت موسیٰ نے فرمایا ان اللہ بے شک اللہ یعمرو حکم دیتا ہے تمہیں ان کے تزبہو زباہ کر دو بکراتن ایک گائے کوئی گائے اللہ تعالیٰ تمہیں کسی بھی گائے کو زباہ کرنے کا حکم دیتا ہے تو یہ ان جو ہے نا ان یہ اصل میں دیکھیں زباہ کرنا زباہ کرنا اب یہ زباہ کرنا مصدر ہے کام کا نام ہے نا تو اس لیے اس ان کو نا ان مصدریہ کہتے ہیں اس کا نام نوٹ کر لیں ان مصدریہ کہلاتا ہے یہ ان مصدریہ یعنی یہ فیل کو مصدر کے معنی میں بدل دیتا ہے اس لیے اس کا نام پڑھ گیا جی ان مصدریہ ہم سمپل ترجمہ کریں گے کیونکہ ہمیں اتنی اردو نہیں آتی اور اگر آپ کی اردو اچھی ہے تو ترجمہ ایسا کر دیں بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کسی گائے کو زبا کرنے کا ٹھیک ہو گیا تو اب یہ آپ کی اردو پہ اٹھ پینڈ کرتا ہے کہ آپ ترجمہ اس کا کیسے کریں گے لیکن ان سمپل کے کے ساتھ ترجمہ آپ کر دیں اتنی اردو آپ کو آتی ہے نبی کیم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک مرتبہ پوچھا تھا آپ انسان کی شکل میں آئے تھے آپ کے پاس اور آپ نے بعد میں بتایا تھا کہ یہ جبریل ہیں اور تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے ہیں حضرت جبریل نے سوالات کیے تھے ایک سوال کیا تھا کہ مل اسلام یا رسول اللہ اللہ کے سوال اسلام کیا آپ نے اسلام ڈیفائن کر دیا تھا پھر انہوں نے پوچھا مل ایمانو یا رسول اللہ اللہ کے سوال ایمان کیا تو آپ نے ایمان ڈیفائن کر دیا تھا پھر تیسا سوال انہوں نے پوچھا تھا کہ مل احسانو یا رسول اللہ احسان کیا اللہ کے رسول تو آپ نے فرمایا تھا کہ ال احسانو احسان یہ ہے کہ ان تابد اللہ ان تابدہ اللہ ان کے بعد دیکھیں تابدو نہیں آیا پہلا والا قولم ہے تابدو سے تابدہ بن گیا ان تابد اللہ کہ تو اللہ کی عبادت کرے یعنی تیرا اللہ کی عبادت کرنا احسان تیرا اللہ کی عبادت کرنا ہے کہ انہ کا تراہو ایسے گویا تو اس کو دیکھ رہا ہے فَإِلَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاق اگر یہ کیفت حاصل نہیں ہوتی تو یہ ضرور ہونی چاہیے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے یہ ہے احسان لکھیں گے اچھا ان تابد اللہ کہ انہ کا تراہو فَإِلَّمْ يَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاقَ ایک روایت میں الفاظ آتے ہیں ان تاملا تاملو سے تاملا ان تاملا للہ تیرا اللہ کیلئے عمل کرنا کہ انہ کا تراہو گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے فَإِلَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ ظاہر بات ہے یہ تو کیفیت نہیں ہوگی حاصل یہ ضرور ہونی چاہیے انہو يَرَاقَ وہ تو تجھے دیکھ رہا ہے ایک روایت میں الفاظ ہیں ان تقش اللہ کا انہ کا تراہو تیرا اللہ سے ڈرنا ہے احسان ایسے ہی بالکل جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے فَإِلَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاقَ یہ کیفیت حاصل نہیں ہوتی تو یہ ضرور ہونی چاہیے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے یہ ہے احسان درجہ احسان جو کہ ایمان سے بھی اوپر کی شاخ ہے ٹھیک ہے ہر کام کرتے ہوئے آپ کو یہ لگے ٹھیک ہے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے کیونکہ وہ تو مشکل ہے نا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں اب آج اس لیے دیکھیں یہ جو سارا جدید سسٹم ہے آفیسیز ہم دیکھتے ہیں اب وہ کمرے گمرے بند والا ختم ہو گیا صحیح ہے اب سب آرڈینیٹ جو ہے وہ شیشے لگے میں بہت دیکھ رہا ہوتا ہے کیسے کام ہوتا ہے کیمرے چھوڑے شیشوں میں سے نظر آ رہا ہوتا ہے کون کیا کر رہا ہے گب کر رہا ہے کہ کام کر رہا ہے پتہ چل جاتا ہے چھوڑے چھوڑے کیبن ہے اور وہ سب نظر آ رہا ہوتا ہے کون کیا کر رہا ہے ٹھیک ہے پھلکل ماشاء اللہم تو یہ یعنی آج کے دور میں یہ سمجھنا بہت آسان ہے